ناظرین السلام علیکم اسی چیز پہ تھا بکوز اسی کی پولیٹیکل امپکیشنز تھی کہ اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ پہ آتے ہیں انہیں کیوں کھڑا کیا گیا ہے آصف علی زرداری نے انہیں کیا سوچ کے پلیس کیا ہے کس قسم کی حمایت انہیں سسٹم میں حاصل ہے اور اگر یوسف رضا گیلانی آتے ہیں تو پھر کیا وہ چیئرمن سینٹ بن پائیں گے کیا یہاں سے آصف علی زرداری ایک پولیٹیکل ایسنڈینسی کا یعنی پولیٹیکل ڈائنیمکس کو ریورس کرنے کا ایک پروسس کیا یہاں شروع کیا جا سکتا ہے کیا پرائم منسٹر عمران خان کو خود اس کے بعد نو کانفیڈنس ووٹ کا خطرہ اور خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے تو یوسف رضا گیلانی کی کامیابی سے یہ تمام سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو بہت ہی کنٹیسٹڈ تھا پاکستان کی پچاس پرس کی سینٹ کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس پہ اتنی زیادہ توجہ مرکوز رہی ہو جو اتنا متنازع ہو جس کے بارے میں شروع سے یہ خدشہ تھا حکومت نے اس الیکشن کے قوانین کو بدلنے کے لیے سپریم کورٹ پاکستان نے ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھی دائر کیا پھر نیشنل اسمبلی میں ایکٹ کے لیے ایک بل لانے کی کوشش کی پھر ایک آرڈننس بھی لایا پھر سپریم کورٹ کا ایک اس حوالے سے فیصلہ بھی ہوا تو بہت ہی ایک شروع سے یہ تھا اور یہی وہ شیٹ تھی جس کی خاطر یہ تمام بحث ہو رہی تھی اور حکومت کو خدشہ تھا کہ یہاں پر یہ چیز ہو گئے میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں ڈیفنی سپیکر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے میمبر ہیں انہوں نے یکم فروری کو کیا دعویٰ کیا تھا پچاس پچاس کوڑ روپے ایم این ایز کو ترکیاتی فن دے رہے ہیں رشوت کی صورت میں اور اب جو ہے وہ ایک بل لے کے آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپنے ایم این ایز ایم پی ایزی سے خفا ہیں اور میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ خود چٹان سا میرے ساتھ کھڑے ہیں پچیس ایم این ایز پی ٹی آئی کے ایم ایز ساتھ رابطے میں ہم کسی کی پارٹی توڑن نہیں جاتے ہمیں اپنے پریزنٹ صاحب نے پارٹی کے چیر میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہارٹ سیڈنگ یہ چیز ہم اس میں بلیف نہیں کرتے ہیں ویسل کریم پھنڈی کا دعویٰ تھا کہ پچیس پی ٹی آئی کے ایم این اے ان کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کو بھی اسی قسم کا خدشہ تھا وزیراعظم عمران خان نے خود یہ دعویٰ کیا کہ پچاس سے ستر کروڑ تک ایک سینٹ سیڈ کی قیمت لگ رہی ہے اس وقت بلوچستان میں ایک سینٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے ایک سینٹر بننے کے لیے تقریباً پچاس سے ستر کروڑ پہ وہ خرچ کریں گے بننے کے لیے وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتم تائی تو نہیں ہے وہ آکے پیسہ بنائے گا تو پیسہ کسے بنائے گا پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے تیس سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں ہیں کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی اسی ساری بحث کے درمیان خود یوسف رضا گیدانی صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا جب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے انہوں نے یہ اشارت دینے کی کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے سن لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے کیا آئے یا انڈیپیڈنٹ ہو رہی ہے کیا ہوا آئے دیکھیں میں خان صاحب کا ترجمہ نہیں ہوں کہ یہ میں ان کی بات بتا سکوں مگر جو مجھے بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے اب ناظرین اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسفر پردار گلانی صاحب کے ایک طرف تو مولدہ فضل رحمان کر رہے تھے لیکن ان کی دوسری طرف بہتی سنجیدہ پروفائل کے ساتھ بہتی سنجیدہ فیس ایکسپریشن لے کے ان کے اپنے صاحبزادے ہیدر گلانی صاحب تھے جن کا دو دن پہلے ویڈیو کلپ اور آڈیو کلپ منظر آم پہ آئے ٹیلیویجن چینلنز نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ کیسے وہ ممبر اسیمبلیز کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے ان سے ووٹ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے جو چیز بڑی واضح تھی کہ انہیں یہ بتا رہے تھے کہ ووٹ رد کرنے کا ریجیکٹ کروانے کا کیا طریقہ ہے آج جو الیکشن ہوا اس میں نو ووٹ تو یوسفر پردار گلانی صاحب نے زیادہ لیے کیونکہ پی ڈی ایم کے کمبائنڈ ووٹ صرف ایک سو ساٹھ تھے لیکن انہوں نے ایک سو انہتر ون سکسٹی نائن ووٹ رنے لیے اور سات ووٹ جو ہیں اسی کانٹس میں ریجیکٹ ہوئے تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سولہ ووٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے ٹریڈ آف ہوئے اور اسی چیز کے بارے میں مسلسل خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا اور ایک دن پہلے وہ آڈیو بھی سامنے آئی جہاں ووٹوں کو سینٹ کے حوالے سے خریدنے کی بات ناصر حسین شاہ صاحب کی آواز جو کسین کے انفرمیشن ملیسٹر ہیں ناظرین یہ وہ تمام بیک گراؤنڈ ہے جس میں حکومران جماعت کا اب یہ کہنا ہے کہ وہ یوسف رضا گھلانی صاحب کے الیکشن کو چیلنج کریں گے وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن یا اس حوالے سے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یہ کہا تھا ڈاکٹر شہباز گل نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کی جو کچھ ہوا اس کی پاکستانی سیاست کے لیے امپلیکیشن کیا ہیں پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے کیا اپوزیشن پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایک نو کانفرنس بوٹ بھی لاسکتی ہے یہ وہ سن سوالات ہیں جو اس وقت اب ہمارے سامنے ہیں مجھے سٹویوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب فروغ حبیب صاحب مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ایکس دیپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان کے پرومننٹ پولیٹکل ایمیلسٹ اور کولمی جناب عظر عباس صاحب مجھے جوائن کر سکیں گے روزنامہ نائنٹی ٹو کے ایڈیٹر اور کولمی جناب ارشاد احمد آریف صاحب فارغ حبیب صاحب یہ فیصلہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا اپسٹ ہے فیصل کریم کنڈی اور پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آپ کی خود جماعت میں لوگ بہت سے ناراض ہیں جو کہ یوسف حفیظ شیک کوئی اچھی چوائس نہیں ہے ان کی پروفائل اچھی نہیں ہے وہ ان کے خلاف بھی ووڈ ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے جس کا مطلب یہ دی ہے کہ آپوزیشنل پرائم منسٹر کے خلاف ایک نو کانفیڈنس ووڈ بھی لاسکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ تو ایک اپنا ایک نیرٹیف بنا رہے تھے کہ لوگ ناراض ہیں یا کیا معاملات ہیں لیکن آج تو اس چیز سے تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہی وجہ تھی کہ اوپن ان ٹریسیول بیلٹ کی جو ہے ٹی ڈی ایم مخالفت کر رہی تھی کھلیاں مخالفت کر رہی تھی جو پہلے اس کی حمایت کرتے رہے چاہے وہ سی او ڈی ہو کمیٹی آف ہول سینٹ کی ہو چاہے وہ بائیس ہی ترمیم کے موقع پر نواز شریف کا معاملہ ہو لیکن آج انہوں نے جو یہ نتیجہ آیا ہے وہ یہی چیز ثابت کر رہا ہے نا کہ ان کی حمایت جو کر رہے تھے اس چیز کی یہ سکرپٹ نظام کا تحفظ چاہتے تھے اور سب سے بڑی چیز تو جو کل گزشتہ روز شام میں جو یوسف زہ گلانی صاحب کے اپنے صاحب زادے ہیں کوئی اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہیں اپنے صاحب زادے کی جو ویڈیو سامنے آگئی جس انداز سے وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا معاملہ بتا رہے تھے جس انداز سے ان کو خریدنے کے لیے معاملات کو تیہ کر رہے تھے اس میں سندھ کے جو صوبائی وزیر بلدیاد ناصر حسین شاہ صاحب ہیں وہ بھی انوالڈ تھے تو پتا چلتا ہے کہ پیسہ چلا ہے بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ چلا ہے جس نے نوٹ کی آواز کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ سات ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جو ہیں لوگ جو بھکے بھی ہیں یقینا ہم تو اس چیز کو کل ہی اس ویڈیو کو بھی چیلنج کر چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ چکے ہیں بڑی واضح ہماری پٹیشن ہے اور الیکشن کمیشن کے قوانین اس کے اوپر بڑے واضح ہیں چاہے وہ الیکشن ایکٹ کی 167 ہو 168 ہو جو illegal practices اور bribery کے حوالے سے بات کرتا ہے اور پی پی سی کا 171 جو بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کسی کو ووڈ دینے سے روکیں تو آپ کو جو ہے وہ تین سال سے زائد کی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتی ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم الیکشن کمیشن میں پرسو کریں گے اور اس میں الیکشن کمیشن کا کردار اب بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہو چکا ہے پوری قوم کی نظریں ان کے اوپر ہیں چاہے وہ سپریم کورڈ کی جو اپینین آئی رائے آئی پرسیڈنگز کے دوران بھی یہ بات ہوتی رہی کہ کل کو آپ کا کام ہے آپ نے گارڈ کرنا ہے کرپ پریکسز کو آپ نے چوری ہونے سے پہلے چوری کو روکنا ہے جن سرکمسینسز میں یوسف رضا گیلالی صاحب کی فتح ہوئی ہے الیکشن میں اور سولہ ووٹ یہاں پر ٹریڈ آف ہوتے نظر آتے ہیں نو ووٹ زیادہ پڑ گئے ہیں سات ووٹ مسترد ہو گئے ہیں جو ویڈیوز پہلے ریلیز ہوئی تھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا تھا اور خود الیکشن کمیشنر پاکستان نے دس کا سیال کورٹ میں جو بہت ہی ایک آؤٹ او باکس انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا اسیسمنٹ کی انہوں نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان یہاں اس کو پی ٹی آئی کا جو چیلنج ہے اس کو سیری سی لے گا کیا یہاں کوئی کچھ ہو سکتا ہے ڈرکس اب سب سے پہلے تو میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ میرا جو اندازہ یا تجزیہ تھا یا پیشگوئی آپ کہہ رہے تھے وہ غلط ثابت ہوئی میرا نہیں خیال تھا کہ گلانی صاحب نو ووٹ زیادہ لیں گے یہ نو نہیں بنتے یہ دس بنتے ہیں کیونکہ ایک سیٹ حالی میں کورٹ ایجنسی والی جیت چکی ہے نہیں جو ڈائریکٹ ووٹ ان کو 69 ملے ہیں ان کو 64 ملے ہیں ایک سو انسٹھ اور ایک سو چونسٹھ نو ووٹ زیادہ ہیں ایک سو ساٹھ نہیں تھے اپوزیشن کے ووٹ ایک سو جو تھے ایک سو ساٹھ سے کم تھے کیونکہ نو ووٹ زیادہ ہیں اور سات ووٹ مستر ہوگئے تو سات ووٹ بن جاتے ہیں سولہ سترہ ووٹ کا اس میں ایک بات تو فیکٹ ہے یہ جو آدم اعتماد کی بات ہے وہ اس لیے نہیں بنتی کہ ان کے جو خاتون ہے اس کو ایک سو چوہتر ووٹ ملے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر عمران خان پر آدم اعتماد ہوتا تو پھر جو ووٹ ہے خاتون کو وہاں بھی ووٹ نہ ملتے وہاں ان کو ایک سو چوہتر ووٹ ملے ہیں یہ تو ایک پہلو ہے اس کا یہ عدم اعتماد اگر ہے تو اور نرازگی اگر ہے تو حفیظ شیخ سے ہے حفیظ شیخ کو کم ووٹ ملے ہیں اور اگر مقبولیت ہے تو یہ یوسف رضا گلانی کی ہے یہ تو ایک پہلو ہے دوسرا جو پہلو ہے وہ خود حکومت کو اور میں فرح حبیب صاحب سے کہوں گا حکومت کو اپنی صفوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ان سے کہاں کہاں غلطی ہوئی مثال کے طور پر اگر یہی بات جو اوپن بیلٹنگ اور سیکرٹ بیلٹنگ والی بات تھی اگر یہ چھے مہنے تین مہنے پہلے شروع کرتے تو شاید یہ احساس لوگوں میں نہ ہوتا کہ یہ ہار رہے ہیں ان کو خطرہ ہے اپنے ووٹرز کے بک جانے کا اس کی وجہ سے بھی ایک مرال جو ڈاؤن ہوا ہے ان کے ایم این ایز کا اور ایک پہلو جو اس پر تو کوئی اتفاقی میرا وہ سوال ادھر ہی رہ گیا مجھے ذرا مظہر عباس صاحب سے کدھر جانے دیں کوئکلی بریک سے پہلے مظہر عباس صاحب کیا حکومت جو چیلنج کرنا چاہتی ہے اس کو ای سی پی کی سامنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ای سی پی کوئی بولڈ ڈیسیجن یہاں پہ بھی لے پائے گا ڈسکا کی طرح دیکھئے پہلے تو بولڈ ڈیسیجن ہم کس کو سمجھتے ہیں ہر کوئی اپنے موقع کو بولڈ ڈیسیجن سمجھتے ہیں اصل چیز کیا ہے جو علی موسیٰ گیلانی نے کیا وہ علی موسیٰ گیلانی کا اس پہ انکوائری ضروری ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ علی موسیٰ گیلانی سے ملے اور علی موسیٰ گیلانی سے پی ٹی آئی کے چار ملے پانچ ملے تو سب سے پہلے تو ان کے خلاف کارروائی ہو علی موسیٰ گیلانی کے خلاف پی ٹی آئی کا کیس بالکل بنتا ہے اور وہ لے کے جانا چاہیے انہیں کہ جی یہ اس کے اوپر پراپر تحقیقات ہونی چاہیے لیکن ایک بات تو یہ اسٹیبلش ہو گئی نا کہ سندھ کے اندر دو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے برملہ پارٹی سے بغاوت اس جگہ ہی جو لوگ ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی بکے ہوں گے یا انہوں نے کس وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے جو بھی ہوا ہے لیکن ایک بات اسٹیبلش ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی پولیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے چاہے پیسے پکڑ کے دیا ہو یا پیسے پکڑے بغیر دیا ہو تو سب سے پہلے تو دسپلنری ایکشن پی ٹی آئی اپنے لوگوں کے خلاف لے اور اس کے بعد اس کیس کو ساتھ پرسو کرے سٹرونگلی پرسو کرے کہ جی ہاں یوسف رضا گلانی کیسے جیز گئے یہ ووٹ کیسے مسترد ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے اس کی پروپر تحقیقات اور الیکشن کمیشن کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی سیئر انویسٹیگیشن ہو اور اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ بات آگے جا کے یوسف رضا گلانی کی ڈسٹولیفیکیشن پر بھی جا سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کو جس طرح بھی ارشاد عارف صاحب بھی کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں حکومت ہر وہاں پیچھ آئے آپ کے پی اٹھا لیں چاہے بلوچستان اٹھا لیں اب عبدالقادر کو کیا پی ٹی آئی ایکسپ نہیں کرے گی اگر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اب وہی عبدالقادر جس کو پی ٹی آئی بلوچستان نے ریجیکٹ کیا وہ منتخب ہو کے آکے اگر پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا کیا وہ بلوچستان پی ٹی آئی کی پوزیشن کو ریجیکٹ کر دے گی یہ سوالات پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت کچھ بہت بنتے ہیں کیونکہ ان الیکٹڈ لوگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بریک میں لے لوں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا امران خان کی حکومت کا اور سینٹ الیکشن کا نہیں ہے یہاں پاکستان کے الیکٹورل نظام کے اوپر جو کالا دھبا پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا یہ نظام اسی طرح سے چلے گا یا اس میں کبھی کوئی بہتری آ سکتی ہے کیونکہ جو کچھ ہوا وہ بڑا واضح ہے قانونی طور پر ایک کلیر اگوی ہو نہ ہو لیگلی پروف ہو نہ ہو لیکن جو ہوا ہے اس پہ کسی کوئی شک نہیں ہے کیا ہوا ہے ایک بریک کے بعد دیکھتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کے ہیں آفٹر دے بریک بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسی حوالے سے کہ جو کچھ ہوا اس کی اہمیت پولٹیکل جو ہے وہ کیا بنتی ہے میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز کے اندر جناب فارق حبیب صاحب فارق شاہر تین سوال بنیادی طور پر سیاسی امپیکٹ کے کھڑے ہوتے ہیں ایک تو پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ جو پیٹیشن لے کر گئے ہیں آپ اور کامل شازف صاحبہ الیکشن کمیشنر پاکستان کیا آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان اس پہ کوئی ایکشن لے گا یہ چیز آگے چل پائے گی دیکھیں یہ امید کیا بات ہے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے قوانین بڑے واضح ہیں اس کے اندر ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ علی حیدر گلانی صاحب کی ویڈیو ہے یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے الیکشن کے قوانین بڑے واضح ہیں اس کے اوپر میں سن تو لیں نا وہ بھی آ جائیں گے سامنے وان سکسٹی ایٹ بڑا واضح ہے ایک پرسن اس گلٹی آف برائیبری ایف ہی ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی بائی ہمسیل اور بائی اینی ایڈر پرسن وہ کہتے ہیں میں نے پیسوں پہ ذکر نہیں کیا میں صرف ووٹ مانگ رہا تھا ووٹ مانگنا میرا حق ہے دیکھیں بات یہ ہے ووٹ نہیں مانگنا وہ تو ووٹ ضائع کرنے کا معاملہ بھی بتا رہے تھے وون سیمنٹی وون پی پی سی کا اٹریکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر تین سال کی سزا ہے اس کے اوپر پانچ راکھ جرمانہ ہے اس کے اس بات جو ان کی بعد میں ویڈیو آئی ہے کہ وہ پیسے تیہ کروا رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پیٹھ میں چھوڑا گھنپ دیا تھا آج جمہوریت کی فتح ہو گئی ایک موقف رکھ لے نا آج جو کام انہوں نے کیا ہے وہ تو ہمارے سسٹم کی اوپر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ سکرپ نظام کے محافظ ہیں اس کا تحافظ چاہتے ہیں کیونکہ یہ میں لیگلی اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں میں کوشش کروں گا کسی وکیل کو بھی لیگل ایکسپرٹ کو بھی لے لیو لیکن آپ کو کیا سمجھاتا ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیو ایویڈنسز ہیں گلانی صاحب کی اور دوسرا ناصر حسان شاہ صاحب سے بات کرتے جس میں کلیلی پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ پیسے کم کیے جائیں پیسے زیادہ ہیں ہم اور چیزیں کریں گے ترقیاتی منصوبہ پہ کام کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ اس کی بیسس پہ اور پھر سپرین کورٹ کا جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن اف پاکستان کو جہاں ہدایات بھی گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک سیریسلی اس مسئلے اس چیز کو اٹھائے گا جس طرح سے اس نے ڈسکا پہ ایکشن کی دیکھیں سار فرانزک ہونی چاہیے اگر یہ ویڈیو جو ہے درست ہے تو اس کے بعد سزا دینی چاہیے اور اگر نہیں کرے گا الیکشن کمیشن تو پھر کوئی بھی الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کرے گا یہ تو مزاکی ہوگا نا کہ ڈسکا میں جہاں جو گئے تھے مدعی جو تھے وہ بیس ہلکوں کا الیکشن مانگ رہے تھے آپ نے پورا ہلکے کا دے دیا وہ تو بیس سٹیشن کی بات کر رہے تھے نا پولنگ سٹیشن کی آپ نے پورا الیکشن دے دیا اور یہاں آپ کے پاس آرڈیو ویڈیو اگر ایویڈنس موجود ہوں اور صاف نظر آ رہا ہو ایک سو انسٹھ یا اٹھانون ووٹ ہیں اپوزیشن کے اور وہ ایک سو انتر ووٹ لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ چلا ہے اس میں اب یہ سارے لوگ اگر زمیر کا معاملہ ہوتا یا عمران خان سے ناراضگی ہوتی یا حکومت سے ناراضگی ہوتی تو پھر وہ خاتون بھی کامیاب نہ ہوتی ان کو بھی اتنے ووٹ پڑھنے چاہیئے تھے اس کا مطلب ہے کہ پیسہ چلا ہے کچھ تعلقات بھی چلے ہیں سارے پیسہ ہی نہیں ہوگا لیکن یہ پیسہ تو چلا ہے کسی نے کسی سطح پر چلا ہے اور پھر یہ جائزہ جو سات ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے ووٹ مشکوک ہیں ریجیکٹ ہونے کی وجہ واقعیتاً کوئی غلطی ہے ہماکت ہے جسرہ کی ہماکت شہریہ صاحب نے کی ہے لیکن جو تحریک انصاف کے سوچنے کی بات ہے لیکن اس کے راستے میں دو قسم کی رکافتیں آتی ہیں مجھے مزر صاحب کو اس میں لانے دیتی مزر صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپرین کورٹ کے واضح احکامات اور ایڈوائز جو تھی کہ وہ ووٹ جو ہے اس کا ہمیشہ نہیں رہ سکتا اس کی سیکرسی ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کے بس بارہ مارچ تک دن بھی تھے اور ماحول بھی ایک بہتی خوفلہ بنا ہوا تھا کہ یہاں پر پیسہ چلے گا ٹریڈ آف ہوگا لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے ووٹ کو ٹریسیبل نہیں بنایا اب اس موقع پہ یہ سترہ ووٹ کا خورد برد ہوا ہے یہ آئیڈنٹیفائی نہیں ہو سکتا ضمیر کی بات تو بعد میں آتی ہے پہلے یہ ووٹ آئیڈنٹیفائی نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے کس قسم کا چیلنج آگیا ہے سامنے دیکھیں مہین ایک چیز تو یہ میں ذاتی طور پر ظاہر ہے عدالت کی اپنی رائے تھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ووٹ سیکرسی جو ہے وہ تو رہتی ہے اب انٹل انلس آپ کونسٹیوشنل امینڈمنٹ بلا کے اس چیز کو اوپن کریں وہ اچھی بات ہے میں اوپن ووٹ کے کم سے کم پارلیمنٹ کے اندر اوپن ووٹ ہونا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں لیکن اگر وہ سیکرٹ وہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپنٹی سکس کو بھی اپلائے کریں اور دوسرے کو بھی اپلائے کریں الیکشن کمیشن نے تو پولیشن لی کہ اوپنٹی سکس اب یہ جو بات آئی ہے اس میں دو تین امپورٹنٹ باتیں ہیں ابھی جیسے ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے تھوڑا سا ان سے اختلاف کرتے ہوئے لیکن میں پھر کہوں گا حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں یا صرف حفیظ شیخ صاحب کی بارے میں نہیں رضاق دعوت صاحب کے بارے میں اور بھی جو انیلیکٹڈ لوگ ہیں جا کے ٹی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگوں سے خود بات کر کے آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ان کا وہ واقعی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ انیلیکٹڈ لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے الیکٹڈ لوگوں کے مقابلے میں کونسٹنسی کے لوگ ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں تو حفیظ شیخ صاحب کی جو خاتون کو بوٹ ملا اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کی پرانی رکن ہے پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ جو دوسرا پہلو میں تھوڑا سا سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایک چیز کی خرابیاں جب ایک نظام کی ہمارے سامنے ہیں ہمارے سامنے ہے کہ یہاں پر کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں اور یہ پروسیڈز آف منی یہ جو پروسیڈز آف ٹرائم ہے بیکنس یہ پیسہ بینکنگ چینل کا بینکنگ سسٹم کا نہیں ہے یہ ٹیکس پیسہ نہیں ہے یہ چیک اور ڈرافٹ کی صورت میں نہیں آتا یہ لوگوں کے پاس کیش کے ماؤنٹینز ہیں پہاڑ لگے ہیں اس کیش میں سے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جرم کا پیسہ ہے اور اس کے باوجود ہم صرف اس کی پیچھے سیکنسی آف ڈی بیلٹ کے تقدس کو مدینز رکھتے ہوئے اتنا بڑا جو جرم ہو رہا ہے اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یہ تھوڑا سا میری سمجھ سے کاثر ہے نہیں موہین اس کو پھر اس طرح انداز میں سے کہ اس کو صرف ون سائیڈڈ نہ دیکھیں نا اس کو پھر دوسرے انداز میں بھی تو دیکھیں نا اب میں نے آکے سکتے افضل قابر صاحب کا کیس رکھا نا کہ وہ کس طریقے سے آگئے منتخب ہو گئے وہ پی ٹی آئی نے ان کو اپنے کینڈجیٹ کو ویڈراؤ کر لیا اور ان کو منتخب کروا دیا تو اب یہ پہلو بھی ہے پیسل وارڈا صاحب کا کیس لے لیں کہ ایک صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک گھتے ان کی ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے تو ان کو جو ہے اٹھا کے آپ نے سینٹ کا ٹکٹ دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں یہ تقریر اچھی کرتے ہیں آپ کے دفاع میں یہاں تقریر تو جب مورلز کی بات آتی ہے تو مورلز کو ان ٹوٹالیٹی دیکھنا چاہیے مورلز کو صرف اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ آپ کو کہاں سون کرتا ہے اور کہاں نہیں کرتا اگر دو ہزار اکتھارہ میں عمران خان بہت اچھی مثال قائم کی تھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے منفرد مثال قائم کی تھی بیس لوگوں کو نکال کے اس کے بعد ان کی پہلی ٹاپ پرائیورٹی ہی امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی اس وقت ہم نے ڈھائی سال اس میں ضائع کر دیئے اس کے بیچ میں مجھے بتائیں کیا پی ٹی آئی نے صادق سنجرانی جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ ہوئی تھی تو کیا پی ٹی آئی نے اس کو کس طریقے سے لیا تھا پی ٹی آئی کے کسی آدمی سے آپ نے سنا تھا کہ صادق سنجرانی کو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ ہوئی ہے اس میں وہ مورل کوئسٹنز نہیں آئے جب اس وقت نہیں یہ مورل کوئسٹنز ریز کی گئے تو ہمیں چیزوں کو انٹوٹیلٹی ذرا کیکلی فاروق حبیف صاحب کا اس پر جواب لے لیں فاروق حبیف صاحب جو کچھ سوال اٹھائیں مذر صاحب نے دیکھیں بات یہ ہے مذر صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر وہ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے یا باقی چیزوں پہ یہاں تو آپ کے سامنے ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے نا ہم تو الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے جو مجودہ قوانین ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہ بہت اہم ہے اور اس کے اندر جو آئین کا آٹیکل دو سو اٹھارہ ہیں وہ انتہائی اہم ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے الیکشن کو فیرلی جسٹلی آپ نے کروانے ہیں ان اکارڈنس ویڈی لاو اور آپ نے کرپ ٹیکٹسز کو گارڈ کرنا ہے گارڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روکنا ہے چوری ہونے سے پہلے روکنا ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کے اقدامات کیا ہیں کیا نظر آئے ہیں یہ تو واردات تو پڑ گئی آپ کے سامنے ہیں اور یہ تو کہہ کے واردات ڈال لیئے ہیں ننہوں نے کہ ہم سرپرائز دیں گے اور اس کے ثبوت بھی سامنے آگئے ہیں اور ابھی تک اگر کوئی ایکشن نہیں ہوا تو اس کے اوپر تو پھر سوالات تو اٹھیں گے اور سوالات پوچھنا بھی ہمارا رائٹ ہے اور اس کو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے پرسو بھی کریں گے وہ بھی ہمارا رائٹ ہے جہاں تک رہ گی بات ہمارے اپنے معاملات کے حوالے سے مدر صاحب نے مثال دے دی کہ ہم نے اپنی پارٹی سے لوگوں کو نکالا عمران خان نے دو ہزار پندرہ میں یہ بات کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے دھائی سال کیوں نہیں یہ بات کی اگر عمران خان نے یہ بات کی تو وہ باقی ساری جماعتیں جو اپنے ڈاکومنٹس میں لکھ کر کہہ کے ساری پیچھے بھاگ گئی ہم تو اس کے اوپر قائم تھے نا آج بھی قائم تھے ہم تو سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے اوپر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان آج بھی ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر ہی کھڑا ہے آج بھی اس کی وہی پوزیشن ہے پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سی او ڈی کے اپنے ڈاکومنٹس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنی بار بار جو انہوں نے کمیٹمنٹ شو کی اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ حفیظ شیخ یا یعصف رضا گلانی کی جیت ہار کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ معاملہ ٹوٹیلٹی میں اگر بات کریں ابجیکٹیوٹی کو پر بات کریں تو آج پاکستانی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کس انداز سے ہمارے سینیٹرز اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آتے ہیں اور کس انداز سے اگر کوئی شخص سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس کو جڑ سے ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک نہیں کرنے دیا جاتا اور اگر آج اوپن انٹریسیبل بیلٹ ہوتا تو کتنے لوگ زویر کی آواز سنتے کتنے لوگ تعلق کی بنیاد میں ووٹ دیتے یا کتنے لوگ پیسہ پکڑ کے ووٹ دیتے کوئی بھی نہ دیتا مجھے ایک بریک لینے دیجئے سسٹم کی خرابی سسٹم کا گند اس کے اندر ان بلڈ ٹرپشن کے میکنزم اور راستے تو کھل کے ہمارے سامنے آگئے ہیں لیکن جو کچھ ہوا اس کی اب سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں عمران خان کی حکومت کے لیے کس قسم کے خطرات اکھٹے ہو گئے ہیں اس سینٹ الیکشن کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد لازم سینٹ کے الیکشن کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں اس پر تو ہم اس حصے میں بات کریں گئی لیکن ماہر قانون جناب عزر صدیق صاحب نے مجھے جوائن کیا میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں عزر صدیق صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام راکھر عزر صدیق صاحب آپ کو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے ہم آپ سے ماہرانہ طور پر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس قسم کی ویڈیوز اور آڈیوز حیدر گلانی صاحب کی اس کے بعد ناصر شاہ صاحب کے ساتھ جو بقاعدہ پیسوں کی بات ہوئی کہ ریٹ اوپر کیا رہا ہے کم کیا رہا ہے وہ آپ کے لائل رہیں گے کمیشنر پاکستان کو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے احکامات اور ایڈوائز بھی مل چکے ہیں ریفرنس کے حوالے سے اور خود الیکشن کمیشنر پاکستان نے ڈسکا کے الیکشن میں ایک آؤٹ آوٹ آوٹ آر باکس قسم کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے ایک اوور آل اسسیسمنٹ کی اپنا مائنڈ قائم کیا کہ چونکہ فائرنگ ہوتی رہی ہے چونکہ پرسنٹیج او ووٹ میں فرق پڑھایا ایک اسسیسمنٹ کی کہ سارا ہی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا حالانکہ اس سے پہلے روایت یہی تھی کہ جن پولنگ سٹیشن مطنازع ہوتے ہیں وہیں پہ یہ الیکشن ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے روایت سے ہٹ کے ایک فیصلہ کیا یہاں پر جو ایبیڈنس ہے لیگی رہی ہمارے سامنے کیا الیکشن کمیشنر پاکستان یہاں پر کوئی فیصلہ کر پائے گا سپریم کورڈ نے دیکھیں چار جنوری کو معاملہ شروع کیا تھا پچیس فروری تک فیصلہ محفوظ ہوا اور یکم مارچ سے پہلے سپریم کورڈ نے فیصلہ دے دیا اور سپریم کورڈ نے جو اپنی 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 نمائند کی کئی اور خاص اور پر جو ٹیکنالوجی یوز کرنے کا کہا میں نے تو باقاعدہ میں نے یکم مارچ کو باقاعدہ میں نے توہینی عدالت کی کاروائی کر رہا چاہتا ہوں میں نے باقاعدہ نوٹس جاری کیا اور اس کے بعد سا ساتھ میں نے ویڈیو کے کونٹیکٹ میں جب ویڈیو آ گئی سیکشن وان سکسٹی سیون سیکشن وان سکسٹی ایٹ سیکشن وان سیونٹی یعنی کرپ ٹیکسز برائیبری انڈیلو انفلینس اگر کریں تو وان سیونٹی ٹو کے اندر سزاد ہی ہوئی ہے تین سال سزاد ہے اور ایک لاکھ جرمانہ یا دونوں دیا جا سکتی ہیں میں نے باقاعدہ یہ کہا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کو کہا میں کہا ہم الیکشن پوسپون کریں پہلے یہ تحقیق کریں اور الیکشن کمیشن دیکھیں پوسپون کر سکتا ایک سیمپل کی بات لینے ایک سو چوہتر سیٹے غالبن فالدی آرچہ سا سائے بانے لیئے وان سکسی نائن یوسف رزا کے لانے لینے لینے پرچا فوری طور پر درج ہونا چاہیے آپ تو یوسف رزا گرانی کیس جیت گئے ہیں اور جو ویڈیو آئی اس میں ووٹو کینسل کرنے کا طریقہ بتایا گیا پیسوں کی لیندیں دکھائے گی اب تو پرچا درج ہو کیا علی گرانی کو ترخصار ہونا چاہیے تھا اس وقت تھا اگر واقعی وہ اس کام کو چاہتا ہے قوم کے ساتھ جو جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دوسری جہاں تک بڑی سمپل سی بات ہے سیکشن نو الیکشن ایکٹ کا بڑا واضح ہے یہ الیکشن الیکشن کمیشنر کو وائل دیکلیئر کرنا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ دو رہا نہیں کیا پارٹی کی بیس پر ووٹ ہو ہے متناسب نمائنی کی بیس پر ووٹ ہو نہیں ہے ایک طرف ایک سچو اتر ووٹ لی جاتے ہیں دوسری طرف ووٹ جو ہے وہ مسترد ہو جاتے ہیں اس کا جو بتایا گیا طریقہ مسترد کیسے کرنے ہیں اب تو ایویڈنس اس سے بڑی ایویڈنس کوئی ہو سکتی ہے حالانکہ دوسریہ کے الیکشن میں تو ایویڈنس ایسی کلیر کٹ ایویڈنس موجود نہیں تھی یہ تو ایویڈنس آپ موجود ہے اور الیکشن کمیشن نے ابھی دیکھیں رات جب یہ ساری ویڈیو آئی تو الیکشن کمیشن ہر ایک کے سامنے وہاں تو رات آپ چار بھائی تک آپ سکوٹر ہے چیز ٹیکٹری جاگ نہیں رہا تھا آئی جو جاگ نہیں رہا تھا ایک عام آدمی کیسے سے میں بات کرتا اور مجھے تقریف اور کوفت ہو رہی ہے اور یہ کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے اب آسفہ زلزاری صاحب آ کے اسلام بات بیٹھ گئے ہیں پیسے آپ کے پاس کروڑوں کی ریل پیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اب اتنی ایویڈنس کے باوجود کی بلکہ میں تو حیران ہوں پیٹی آئی کی طرح سے پولنگ افسر کے سامنے نتیجہ روگ نہیں کیوں نہیں کہا ایک سو نو کی ترخواست اسے کیوں نہیں دی انہوں نے ابھی پوری الیکشن دینی چاہیے تھی ان کے سامنے اور نتیجہ راؤنس نہیں ہونے جانے چاہیے تھا یہ قانونی اور ایک حاکی پوزیشن ہم اب ہائی بورال گراؤنڈ کی باتے در ایکسر پر آئیے ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے امران خان کی حکومت کے لیے کس قسم کا سیاسی چیلنج کھڑا ہو گیا ہے یوسف رضا گلانی چیئرمن بن سکتے ہیں بات لوگ کر رہے ہیں کہ مریون عواز کو لندن جانا دینا پڑے گا کیونکہ پریشر تھا چیف منسٹر پنجاب کو ہٹانے کا پریشر ہے عثمان بزدار صاحب کی قربانی بھی یہاں پہ ہو سکتی دیکھیں وہی نہیں امران خان صاحب کو دیکھیں اگین یہ جو بھی عظر صاحب بات کہہ رہے تھے وہ اپنی جگہ ہوگی کہ رائے کے اوپر جو ہے توہینی عدالت بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن اصل امپورٹنٹ بات کیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک امران خان کی ایک مورل پوزیشن ہے اور وہ سٹرانگ مورل پوزیشن ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں بہتر کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے امینڈمنٹ کے لیے آپ کو آپ کو جو ہے وہ جو دونوں ہاؤز میں مجورٹی ہے وہ اب ان کو ہر صورت میں حاصل ہو گئی ہے یوسف ردہ گیلانی رہیں یا نہ ہی رہیں تو کیا کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹس پروپرلی کی جائیں گی نہیں کی جائیں گی اس کے لیے اگین ٹو تھرڈ مجورٹی ٹو تھرڈ مجورٹی کے لیے آپ کو بہرحال اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی چاہے آپ الیکٹر ریفارم یا کلیکٹر الیکٹر ریفارم یا پرٹیکلی لیکن ان کے پاس تو کوئی تیس سیٹے ہوگی سینٹ میں کیا یہ لیجسلیشن لاسکیں گے کیا یہ سینٹ کے الیکشن کو ایکٹ پاس کرا سکتے ہیں تیس سیٹوں سے ان کے پاس تو تیس سیٹے ہوگی سینٹ میں نہیں نہیں اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی نا تو اس میں کیا حرج ہے آپ کریں بات اس پہ دیکھیں اپوزیشن کا کیا ردیہ اپوزیشن تو کر رہا ہی چاہتے ہیں نہیں یہ اب نہیں کہیں موید آپ آپ کا اپوزیشن کیا ابھی پاس کبھا سکتے ہیں نہیں یہ ٹیکنیکل سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دو سو چھبیس کا معاملہ ہے یہ تو ٹو تھرڈ مجارٹی کا معاملہ ہے ٹو تھرڈ تو نہیں ہے ان کے پاس ٹو تھرڈ نہیں ہے دوسری بات یہ میں حضر صدیق صاحب کی بات کو ہی سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہو گئی ہے یہ ابھی ایک ڈیمک ڈیویٹ کا ٹائم نہیں ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی یہ پہلوں کے اوپر ہم بات کر لیں گے ہمیں آج کی واردات کے اوپر بات کرنی ہے جو واردات جو ہے ڈالی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے اس کے اوپر الیکشن کمیشن ابھی تک جو ہے متحرک کیوں نظر نہیں آرہا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے اس چیز کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے پیچھے جائیں گے اور یہ انتخابی نتیجہ رکنا چاہیے اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ آناؤنس نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے ہماری درخواست اس سے پہلے ان کے پاس موجود ہے اور اس کے حوالے سے جو ابھی عدر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک اور درخواست بھی دینی پڑتی ہے وہ درخواست بھی ارشاد آری صاحب فروح حبیب صاحب مسئلہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ آپ اپنی صفوں کو اجازہ لیں آپ کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اتنی نالائک ہے کہ اس نے وقت ضائع کر دیا سپریم کورڈ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں سے جواب کیا ملے گا کیونکہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتی سپریم کورڈ آج بھی جو صدیق عزت صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں ریٹرننگ افسر کے سامنے آپ نے فوری طور پر آپ کی لیگل ٹیم نے درخواست کیوں نہیں دی کہ یہ رتیجہ روکا جائے فوری طور پر درخواست بنتی تھی دینا اب کل آپ الیکشن کمیشن جائیں گے اناؤنس تو ہو چکا ہے نا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنی صفوں کا بھی جزا لیں مزدار صاحب کی بات ہو رہی ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے کیپی کے سندھ میں اور بلچستان میں جو نتائج آئے ہیں لگتا ہے کہ وہاں کوئی بڑی نقلیشن نہیں ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان مزدار کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کے اوپر جو دباؤ تھا کہ عثمان مزدار کو ہٹائیں اور مریم نواز کو باہر جانے دیں وہ دونوں چیزیں ہوتے ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اپنیشن اندروں میں یہ جو ووٹ ہیں یہ جو ووٹ ہیں مجھے لگتا ہے کہ بلک ووٹ پنجاب سے ہوئے ہیں جو وفاداری تبدیل ہوئی ہے یا گلانی صاحب کو ووٹ پڑھا ہے وہ پنجاب سے پڑھا ہے تو اگر پنجاب کے ایم ای نیز پر گریفت کس کی ہونی تھی بزدار صاحب کی ہونی تھی تو اس لیے اپنی صفوں کا بھی جائزہ لیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ چلا ہے جمہوریت بدنام ہوئی ہے سینٹ قومی اسمبلی بدنام ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر یہ چیز سامنے آئیے کہ اگر آپ اصلاحات نہیں کریں گے تو یہ جمہوریت بلاخر ناکام ہوگی یہ گندگی پھیلے گی پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا وقت تبارہ ختم ہو گیا آج کے دن حکومت کے لیے بہت بڑا اپسٹ ہے یقینی طور پر اس الیکشن میں بہت کا اپسٹن ہوئی ہے پیسہ چلا لیکن بہت بڑا پولیٹیکل اپسٹ ہو گیا عمران خان حکومت کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی آنے والے دنوں میں بھی وزید ہم اسے ڈسکس کرتے رہیں گے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ